بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں سیخ کباب بناؤں گے اس کے لئے جو مجھے چیزیں چاہیے وہ دیکھیں ذرا یہ میں نے لیا ہے دو کلو یہ ہے بیف کا کیمہ یہ میں نے خود ہی گھر میں یہ بنایا ہے اور اس کے ساتھ جو سبز چیزیں ہیں ان میں یہ دیکھیں یہ ہے ایک گھٹی میں نے لیا ہے پدینے کی اور ساتھ اس کے یہ دھنیا لیا ہے چار عدد جو ہیں میں نے سبز مرچ لی ہیں دو سے تین پیاز اگر درمیانے سائز ہیں تو تین اگر بڑا ہے تو وہ دو ساتھ اس کے جو سپائسیز ہیں ان میں دیکھیں ذرا یہ ہے پوٹی ہوئی لال مرچ چلی فلیکس یہ ہے ایک چمچ ساتھ اس کے جو ہے گرم مسالہ ہے ایک چمچ ساتھ اس کے جو ہے کالی مرچ ہے وہ بھی ایک چمچ ہے یہ سی کباب مسالہ ہے میں نے یہاں پہ نشنل کے استعمال کیا ہے اور یہ ہومیڈ بھی بنایا جاتا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ ویڈیو اس کی شیئر کروں گی بنا کر تو یہ والا جو ہے یہ تین سے چار چمچ لی ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لیں یہ دیکھیں یہ ہے کرینڈر پوڑر سوخہ دھنیا یہ میں نے لیا ہے ایک چمچ ایک چمچ جو ہے وہ مرچ کا ہے ڈیڑھ چمچ جو ہے وہ نمک کا ہے یہ پوڑر فارم میں میں نے ادرک اور لیسن کا جو ہے یہ لیے ہیں یہ ہے ادرک جو ہے میں نے ایک چمچ ہے لیسن جو ہے وہ دو سے تین چمچ ہے اور ساتھ اس کے یہ چارچ مسالہ ہے اور چارچ مسالہ جو ہے وہ ڈیڑھ چمچ ہے ساتھ اس کے دو چمچ جو ہے وہ سویا ساس کے ہیں چلی ساس جو ہے وہ بھی دو چمچ ہے پہنے سب سے جو ہے میں اس میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مکس کروں گی اور ساتھ اس کے میں آپ کو گرنگ کرتے ہوئے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس میں میں تھوڑا سا کیما ڈالوں گی یہ پہلے جو ہے میں نے تھوڑا سا موٹا ہی اس کو رکھا ہے اب میں اس کو اچھی طرح سے پیس ہوں گی اس میں میں نے تھوڑی سی چربی بھی ڈالی ہوئی ہے تاکہ یہ جو ہے کباب سی کباب جو ہے وہ نرم رہیں اور میں ساتھ اس کے کوئلہ جو ہے وہ دیکھنے کے لیے رکھ دوں گی اس کا ہم نے اس کو دینا ہے سموک تھوڑا سا اس سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت اچھا ہوگا یہ دیکھیں جی اس میں میں نے ڈال لی ہے اب اس میں یہ مسالے جو ہے یہ میں ایڈ کر دوں گی باقی جو چیزیں ہیں وہ میں بعد میں اچھی طرح سے اس میں مکس کر دوں گی پہلے ایک دفعہ جو ہے یہ مسالے جو ہے اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں یہ دیکھیں سویا ساس بھی اور چلی ساس بھی یہ چلی ساس رہا لیے میں نے اور یہ ہے سویا ساس اور ساتھ اس کے میں پیاز ایڈ کروں گی اب اس کو میں لگاؤں گی یہ وہی بول ہے گرائنڈر وہی ہے جس میں میں نے یہ کیمہ کیا وہ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو ہم نے یہاں سے ایسے دبا کے دیکھنا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ باند رہی ہے یہ دیکھیں آپ کے یہاں پہ یہ دیکھیں ہاتھ پہ میرے تھوڑی سی نمی بھی لگ رہی ہے تو اسی طرح آپ نے اس کو کرنا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ایئر فرائر میں آپ کو کر کے دکھانے ہیں یہ سیخ کباب کہ اس میں کس طرح سے تیار کیا جاتی ہیں اور اس میں میں نے یہ اتنے جو سائز ہے وہ رکھنا ہے اب میں نے صرف آپ کو دکھایا ہے کہ یہ اس طرح سے بنانی ہے یہ دیکھیں اب اس میں یہ جو ہیں گرین انگریڈینس وہ جائیں گے اس طرح سے بند کر کے پھر میں اس کو گرینڈ کروں گی یہ دیکھیں یہ سارا میں نے اچھی طرح سے مکس کیا ہے اب ہم نے اس کو لگانا ہے دم تو یہ میں یہاں پہ رکھوں گی کٹوری اور یہ دیکھیں کوئلا میں نے دہکا لیا تھا یہ اس طرح سے ہم کر کے اس کو کر دیں گے باندھ پانچ منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں پانچ منٹ اس کو ہو گئے ہیں ابھی بھی دھوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا اب یہاں پر میں نے رکھنا ہے اس کو اور ساتھ اتنا جو ہے کیما ہم نے لینا اس طرح سے اس کو ہم نے بنانا ہے آپ کے پاس اگر سیخ کباب والی سلائی بھی ہے تو وہ جو سیخ ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں اگر آپ نے اس کو آئل میں فرائی کرنا ہو اور اگر آپ نے اس کو اینگیٹھی میں کرنا ہے تو پھر بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن میں نے اس کو ایر فرائر میں کرنا ہے تو میں اس کو اسی طرح رکھ دوں گی یہ دیکھیں میں نے اتنے بنائے ہیں تو ان کو میں آپ رکھوں اس میں ہم نے لائن میں لگانا ہے اس کی میں نے رکھنا ہے ٹیمپریچر اور اس کو جو ٹائمنگ ہے میں نے 20 سے 25 منٹ تک دینا ہے اس کو اس میں میں نے اب یہ دیکھنا ہے کہ اس میں بنجائش ہوتی ہے اگر مزید بنجائش ہوئی تو پھر میں اور اس میں کباب بنا کر رکھ دوں گی اگر نہ ہوئی تو پھر نہیں رکھوں گی یہ دیکھیں یہ ایر فرائر جو ہے یہ بہت سارے کام اس سے لیے جاتے ہیں اب میں آپ کو اس میں کباب جو ہے وہ بھی بتا رہی ہوں اس سے پہلے میں نے آپ کو بینز بھی بتائی تھی وہ بھی آپ کو ڈیمو دیا تھا اس کا اب یہ والی جو چیزیں یہ والی بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں ایکچولی آپ کو پتے ہی ہے کہ آئل فری چیزیں جو ہیں وہ زیادہ آپ بھی استعمال کی جاتی ہیں اور آئل ویسے بھی اتنا مہنگا ہو گیا تو کوشش کریں کہ ایسی ریسپیز ہوں ایسی چیزیں ہوں جس میں ہم آسانی کے ساتھ اس کو بنا سکیں یہ دیکھیں اب میں اوپر اس کے ہلکا سا آئل کی کوٹنگ کروں گی اس پر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں چربی تھوڑی تھوڑی سی ہے تو جب اس نے پکنا ہے تو اس چربی نے اس کو نرم کرنا ہے اور اس میں سے بڑی اچھی کولی کی خوشبو آ رہی ہے اب میں اس کو لگا دوں گی اور لگاتے ہوئے بھی آپ کو دکھاتی ہوں میں آپ چاہیے تو اس کو فرائی بھی کر سکتے ہیں چاہیے آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں اور کوئی لوگ پہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کو کیا جاتا ہے بعد بھی کیوں جب بناتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے یہ استعمال کی جاتی ہیں یہ دیکھیں یہ میں اس کو اس کا ٹیمپریٹر جو ہے وانیٹی پہ کروں گی یہ دیکھیں میں نے اس کو وانیٹی پہ اس کا ٹیمپریٹر کر دیا ہے اور یہاں سے ہم اس کو دیکھیں گے اس کی ٹائمیں ہم نے کتنی کرنی ہے یہ فیلحال میں نے اس کو 30 پہ سیٹ کیا 30 سے تھوڑا سا کم ہے اس پر میں نے اس کو سیٹ کر دیا ہے آپ اس کو پکتے ہوئے دیکھتے ہیں کتنا ٹائمیں اس کو لگے گا ایک دفعہ اس میں میں چیک بھی کروں گی اس کو چیک کر کے اگر تو پاک گیا تو میں آپ کو ٹائمیں جو ہے وہ شیئر کروں گی کہ کتنی ٹائم میں یہ پکا ہے ٹھیک ہے یہ آپ ملتے ہم 20 یا 25 منٹ کے بعد یہ دیکھیں کتنا زبردست اس کا کلر آیا اور کتنا اچھا لگ رہا ہے ہمیں کیا کروں گی اس میں ہم اس کو نکالیں گے یہ دیکھیں اس کا کتنا زبردست کلر ہے اور ایک جو ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کس طرح سے گلا ہوا ہے یہ دیکھیں مزے دار بھی اتنا ہے اور گلا ہوا بھی اچھی طرح سے اس طرح سے ہمیں ریلی کرنا ہے بہت آسان ہے آسانی کے ساتھ یہ بننے والا ہے اور بہت مزیدار بنتا ہے اس کا کلر بھی آپ دیکھیں بلکل ایسا ہے جیسے یہ بار بیگیو میں ہم کوئی ہوئے کرتے ہیں ویسا اس کا کلر ہے اور اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو پر شیئر کیجئے اور دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اس کے ساتھ اجازے دیجئے اللہ حافظ ایسا ہے ایسا ہے یاد رکھیں چیفانت ہے ایڈیو پھارے چیفانت ہے ایک حافظ ایڈیو نوید ایسا ہے نوید موسیقی